اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 76 سے پہلے میں اس کی عربی پڑھتا ہوں اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفہیم فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُنْسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ تو آپ کو پریشان نہ کرے آپ کو غمگین نہ کرے کا جو ہے نا کا آخر میں اس کا میننگ ہے آپ کو آپ کو غمگین نہ کرے قَوْلُهُمْ قَوْلْ بَاتْهُمْ ان کی ان کی باتیں آپ کو پریشان نہ کریں اِنَّا بے شک ہم نہ علمو ہم جانتے ہیں ما جو يُسِرُونَ وہ چھپاتے ہیں وَا اور ما جو يُعْلِنُونَ وہ ظاہر کرتے ہیں جو وہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں ہم انہیں خوب اچھی طرح جانتے ہیں اب اس میں اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے تو مجھے نہیں چھوڑا میں نے ان کو اتنی ساری نیمتیں دیں یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا پچھلی آیات میں یہ سورہ یاسین کی جو ہے وہ آیت نمبر اکتر بہتر اور تحتر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے انعامات سے نوازا اور ان جانوروں چپاؤں کو بھی ان کے متی و فرما بردار کر دیا جو کہ بہت بڑے تھے لیکن اس کے باوجود بھی طاقت میں ان سے زیادہ تھے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے متی و فرما بردار بنا دیا ہے اور وہ اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اے نبی انہوں نے میرے ساتھ شریک بنا دیا تھے انہوں نے تو مجھے نہیں چھوڑا لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کی باتوں سے آپ جب ان کو دعوت حق دیتے ہو ان کو دین کی باتیں بتاتے ہو تو یہ آگے سے مانے یا نہ مانے آپ کا کام صرف ان کو بات بتانا ہے بات منوانا نہیں ہے اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو آپ اسے پریشان نہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب تحجد پڑھتے تو تحجد پڑھتے ہوئے رو رو کے اپنی امت کیلئے دعائیں کرتے صبح دعوت دیتے رات کو دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے ان کے لئے دعائیں کرتے اور سخت پریشان ہوتے یعنی ان کی باتوں سے ان کی دشمنی سے آپ سخت رنجیدہ ہو جاتے پریشان ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے دلاسہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کی باتوں سے آپ پریشان تو تب ہو جب ہمیں پتہ نہ ہو وہ کیا کر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو وہ چھپا رہے ہیں یعنی جو وہ خفیہ جو ہے وہ دشمنی کرتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں جو وہ علانیہ دشمنی آپ سے کرتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں فارے مکہ جو تھے ان کے سردار جب آپس میں بیٹھتے تھے اپنی جو ہے وہ نجی محفلوں میں بیٹھتے تھے تو وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو نبی ہے یہ سچا نبی ہے ہم اس پر جتنی باتیں اس کے خلاف کر رہے ہیں وہ جھوٹی ہیں بے بنیاد ہیں لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ شائر ہے یہ مجنو ہے یہ کہن ہے یہ جادوگر ہے اس کی بات کو نہ سنو یعنی وہ آپ کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے علانیہ آپ کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے آپ کے سامنے دیوار کھڑی کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آیت نمبر ستتر ہے اب آیت نمبر ستتر سے لے کر آیت نمبر ترہ سی تک یہ جتنی آیات ہیں ان آیات کے اندر اسی صورت کی آیت نمبر اٹھالیس دیکھیں وَيَقُولُونَ مَتَا هَازَ الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وہ کہتے کہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو یعنی وہ آپ سے سوال کرتے کہ یہ قیامت کا وعدہ کب آئے گا یہ قیامت کب آئے گی جو تم ہمیں بار بار کہتے ہو قیامت آئے گی آخرت میں ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ قیامت کی کوئی سال اور تاریخ بتا دی جائے بلکہ وہ قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بعید از امکان بعید از اقل سمجھتے تھے یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اب قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں اور انہوں نے وہ سوال بھی اسی لیے جو ہے وہ کیا تھا وہ اتراز بھی اسی لیے کیا تھا ابھی کب ہے قیامت آپ کی کب ہے یہ قیامت تو ان اس جو ہے وہ سوال کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے اولم اولم یرال انسانو اولم کیا نہیں یرال انسانو انسان دیکھتا ہے کیا انسان نہیں دیکھتا اننا بے شک ہم نے خلقناہو ہم نے اسے پیدا کیا من نطفتن پانی کے ایک قطرے سے فائدہ تو ناگہاں یا اچانک ہوا وہ خسیمن خسیمن جگڑالو ہو گیا مبینن کھلم کھلا تو وہ ایک کھلا جگڑا کرنے والا بن گیا کیا انسان دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اسے ایک پانی کے حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے تو یہ کھلا جگڑا کرنے والے بنے ہوئے ہیں کیا انسان دیکھتا نہیں یہ کا مطلب ہے کیا انسان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس کی جو ہے وہ کیسے پدائش کی ہے اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی جس طرح پدائش کی اس کا تذکرہ کر کے کہ ہم جس طرح پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کی پدائش کر سکتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو جب کوئی انسان جب مر جائے گا تو کیا اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لئے مشکل ہوگا ایک چیز کا پہلے وجود ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کر دیا ہے تو جس کا وجود ہے کیا اس وجود سے اس کو ان ہڈیوں سے اسے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لئے مشکل ہے آیت نمبر اٹھتر پہ آ جائیں وَغَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِذَامَ وَهِي الْرَمِيمِ وَا اور زاربہ بیان کرتا ہے لَنَا ہمارے لئے مَثَلًا مَثَال اور وہ ہمارے لئے مَثَال بیان کرتا ہے وَنَاسِيَ خَلْقَ اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے قَالَ اور کہتا ہے مَنْ يُحْيِرْ مَنْ كَون يُحْيِ زِندہ کرے گا الْعِذَامَ ہڈیوں کو وَهِيَا اور وَرَمِيمٌ بُو سیدھا ہو چکی ہوں گی اور وہ ہمارے لئے مَثَالِ بیان کرتے ہیں جس طرح انسانوں کے لئے جس طرح انسانوں کے لئے مَثَالِ بیان کی جاتی ہیں وہ اس طرح ہمارے لئے مَثَالِ بیان کرتا ہے یعنی جس طرح انسان یا مخلوقات کو وہ عاجز سمجھتا ہے اسی طرح ہمیں بھی عاجز سمجھتا ہے کہ جس طرح ایک انسان مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم بھی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے ہیں وَنَسِيَ خَلْقَ اور وہ اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ کون اور وہ کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی بوسیدہ ہونے کے بعد ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا اس طرح سوال کرتا ہے کفار مکہ کا ایک سردار اس طرح باہر گیا قبرستان میں وہاں سے کسی مردے کی ایک ہڈی پکڑ کے لے آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکر یہ کہا اس کو اس طرح ہاتھ سے پکڑا اور مسل دیا اور کہا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں سے کون زندہ کرے گا قل یحییہ اللذی انشآہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم قل کہہ دیجئے یحییہ اس کو زندہ کرے گا اللذی جس نے انشآہا اسے پیدا کیا ہے اول مرہ تین پہلی مرتبہ کہ کہہ دیجئے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيم اور وہ ہر طرح کی تخلیق کر سکتا ہے عَلِيمٌ خوب جاننے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ ہے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی پچھلی قوموں میں سے ایک آدمی مرنے لگا تو اس نے مرتے ہوئے وہ آدمی گنے گار تھا اس نے مرتے ہوئے اپنے اولاد سے یہ کہا اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ میں جب مر جاؤں میری لاش کو اچھی طرح جلا دینا اور جلا کے پھر میری ہڈیوں کو اچھی طرح پیس دینا اور پیس کے پھر اس کو اس طرح ہوا میں اڑا دینا مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر میں اللہ کے حضور پیش ہو گیا تو وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دے گا کیونکہ میں گنے گار ہوں جب اس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فضاؤں کو جہاں جہاں وہ مٹی گئی تھی جہاں جہاں اس کی ان ہڈیوں کی راہ گئی تھی انہوں چیزوں کو حکم دیا فضاؤں کو حکم دیا وہ ساری راہ جمع ہو کے ایک جگہ پہ آگئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا اور پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا اللہ میں نے تیرے خوف سے ایسا کیا کہ تیرے سامنے جاؤں گا تو میں تیرے عذاب کو نہیں سہت سکوں گا مجھے تیرا ڈر تھا مجھے تیرا خوف تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے خوف سے یہ کیا ہے لہذا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے اب اللہ تعالیٰ اس کے ذرات کو جمع کیا یا نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان ذرات کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک صورت بنا دی ہے اس کو ایک انسان بنا کے کھڑا کر دی اور اسے یہ پوچھ لیا ہے یہ اسی آیت کی جو ہے وہ تشریح میں ہے کہ وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس طرح پیدا کرنا ہے جہاں مرضی انسان ہوگا جس مرضی حالت میں ہوگا چاہے اس کو جلایا گیا ہوگا اس کو پانی میں بہایا گیا ہوگا اس کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہیں دور گرا دی گئے ہوں گے پرندے کھا گئے ہوں گے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا اور ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے دوبارہ جندہ کھڑا کر دے گا الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوْقِدُونَ الَّذِي جِسْنَهِ جَعَالَ بَنَایَا لَكُم تمہارے لیے مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ سَبَز درخت سے شاجر کہتے ہیں درخت کو اور اخضر کہتے ہیں سبز درخت کو وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائی سبز درخت سے ناراً آگ فَإِذَا أَنْتُم تو فَإِذَا أَنْتُم تو تم اس سے منہو اس سے تُوْقِدُونَ آگ جلاتے ہو تو تم اس سے آگ جلاتے ہو اللہ تعالیٰ نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ بنائی تم اس سے آگ جلاتے ہو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی زد سے اشیاء پیدا کرنے پر قادر ہے اس آیت کے اندر یہی کہا ہے یہ جو ہے نا سبز درخت یہ ایسا درخت ہے اس کے اندر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن باوجود اس کے کہ اس کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے پانی اور آگ پانی کی زد کیا ہے آگ ہے نا اس کے اندر آگ کو پیدا کر دیا یعنی اس پانی والے درخت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آگ جلانے کا سمان پیدا کر دیا ہے یعنی اشیاء کی زد سے اس چیز کی زد سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کر دیا ہے پانی کی زد تھی آگ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے اس آگ کو پیدا کر دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کی زد کیا ہے زندہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردے سے زندہ کو نکالے گا زندہ سے مردے کو نکالتا ہے یہ آیت نمبر 81 ہے ابا لیسا کیا نہیں ہے اسے پیدا کرنے میں کمال کی مہارت ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے اچھی طرح سے اسے جانتا ہے اس میں یہ ہمیں جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے وہ اللہ اگر ہم اوپر دیکھیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے آسمان کتنے بڑے ہیں آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا اتنے بڑے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر اتنی ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں اتنی بڑی چیزوں کو جو کہ عجیب و غریب ہیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی اتنی بڑی چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں تو جو اتنی بڑی چیزیں پیدا کرنے والی ذات ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والی ذات ہے اتنی بڑی زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے انسان پیدا کر دے آگے خود ہی جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں وہ خلاق ہے وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے وہ ہر چیز پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ اس کو خوب جانتا ہے آیت نمبر 82 اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ اِنَّمَا أَمْرُهُ بے شک اس کا عمر عمر مین حکم اس کا عمر اس کا حکم اِذَا جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے شیئًا کسی چیز کا ان کے یقولہ وہ کہتا ہے لہو اس سے کن ہو جا فَيَكُونَ تو وہ ہو جاتا ہے بے شک اس کا عمر تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے تو کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو صرف اس چیز کا ارادہ کرنا ہے اور وہ چیز بن جانی ہے تو یہ پھر انسان کے بنانے کی بات کر رہے ہیں آخری آیت ہے اس حورت کی فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سُبْحَانَ الَّذِي پاک ہے وہ ذات جس نے بیدی ہی اپنے بیدی ہی اس کے ہاتھ میں ہے مَلَكُوتُ بَادْشَاہِ کُلِّ شَئِنَ هر چیز کی وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤگے ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤگے آج الحمدللہ ہمارے صورت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُوا اللَّا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَا أَسْتَغْفِرُكَ وَا تُوبُوا إِلَيْكَ